اسلام علیکم میں ہوں حلیم اور آپ دیکھیں برڈ گلیکسی آفیشل آج میں موجود ہوں جناب اپنی ہی ایویری کے اندر اور آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں پیسٹل برڈ کو یوز کیسے کرتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں نے اسے سوال بھی کیا ہے کہ پیسٹل برڈ کو یوز کرنے کا طریقہ بتائیں کہ ہمارے پاس پیسٹل برڈ آتا ہے تو ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں اٹھا کے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی یوز کیسے کرنے پہلی بار تو یاد رکھیں کہ پیسٹل اگر آپ کے بعد پیسٹل میں نکلا ہوئے مطلب اگر وہ کسی سپلٹ نہیں ہے کسی سپلٹ انہوں کا نہیں ہے یا کسی اور برڈ کا سپلٹ نہیں ہے پیسٹل تو وہ برڈ آپ کا بہت کام کا برڈ ہے اس کو اپنی کیسے یوز کرنے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے جو اپنی ریسنٹلی پیرنگ کی ہوئی ہے اور پیچھلے سال کی پیرنگ تی انہوں نے پہلے کے لLoد میں پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ میں آپ کو دخواostat دیتا ہوں بزرڈ میں تاہ ders there with pasteur جو وہ رزرل لگائے رہے ہیں جو میں نے اپ ڈی کے لما پیسٹر لوگایا ہے وہ رزرل میں رہی۔ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ دکھاؤں گا تو دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ state کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا رزرلتی کیا آتا ہے اور پہلے کے well کے لیٹ گا ہے میرے پاس اس ٹیمپے دیکھیں بیڈ ماسکنگ فیشر پڑا ہوئے بلو رنگ میں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھ لیں اس کو غور سے دیکھیں اس کا بلکل ہیڈ جو ہے وہ ڈیٹی والا ہیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کے ساتھ لگایا واقع ہے اور مجھے اس سے ریزلٹ کیا ملے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے اس کے ساتھ لگائی بھی ہے دبل فیکٹر میں پیسٹل کی فیمیل ٹھیک ہے پیسٹل بلکل اپنی جو ہے وہ اچھی ماسکنگ میں کھوٹا فوکس کر لے اس کے اوپر ٹھیک ہے بھر یہ تنہی فوکس ہوگا اب یہ دیکھیں پیسٹل کیا لگایا بھر میں نے ایک بیڈ ماسکنگ بلو فیشر کے ساتھ میں نے لگائی بھی ہے دبل فیکٹر کی فیمیل ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر سے مجھے ریزلٹ کیا ملے وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا لیکن جب آپ اس کو لگاتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ یہ بلد سپلٹ اینو نہ ہو کیونکہ اگر یہ سپلٹ اینو ہوگا تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ماسکنگ والا ہی آئے گا کیونکہ آپ کے پاس یہ آلرڈی ماسکنگ میں یہ پیسٹل ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ سپلٹ اینو ہوگا تو یہ پرسناٹا کی ایجینز لے کر آیا گا ہوگا ٹھیک ہے کوشش کریں کہ یہ آپ کے پاس سمپل پیسٹل کی فیمیل ہو تو زیادہ بہتر ہے میرے پاس یہ ریزلٹ آیا ہے اسے میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ یہ پیسٹل کی جو فیمیل ہے میرے پاس یہ فیشر سے نکلی بھی ہے سپلٹ پیسٹل سے نکلی تھی یہ والی اب یہ سپلٹ اینو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹل ڈبل فیکٹر میں بلو میں ہے اب میں اس کو کیسے کے ساتھ لگایا ہوئے ڈرٹی ہیڈ بلو کے ساتھ ٹھیک ہے اب میرے پاس سے جو ریزلٹ آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اس کے اندر سے ریزلٹ کیا آتا ہے میرے پاس کیونکہ میں نے آف لائن میں ورکنگ بھی کی ہی ہے پیسٹل میں اس کے اندر سے جو ریزلٹ آیا ہے وہ بھی آوٹ کلاس تھا اب یہ جو ریزلٹ آئے گا یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور پھر اس سے آگے آپ کو اس کی ورکنگ کیسے کرنی ہے جو بڑا آپ کے پاس آتا ہے تو میں آپ کو اس کے پیرنٹ وہ دکھاتا ہوں بچے دکھاتا ہوں جو بچے سے مجھے پچھلے سال آئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے لگے چلتا ہوں اسے جیسے میں نے آپ کو بڑایا تھا کہ میں پیسٹل گرڈ جو لگاتا ہوں جو میں نے آپ کو پیشلی پیرنگ دکھایا ہے اس سے جو مجھے پچھلے سال ریزلٹ آیا ہے وہ ہی آپ کے سامنے ہے دیکھیں یہ ہے ڈی بلو فیشر سپلٹ پیسٹر ٹھیک ہو گیا نظر آرہا ہوگا آپ کو برڈ کا فیس دیکھیں کتنا کلین ہے ٹھیک ہے پروپر فیشر ماسکنگ یہ دیکھیں کو بولڈ فیشر آیا ہے بلو فیریز میں کا فیس دیکھ لیں فرنٹ سے فیس دیکھیں اور اس کی ماسکنگ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دونوں بچے مجھے اس پیر سے ملیں اس پیر سے میرے پاس ایک کلچ آیا تھا ایک کلچ میں میرے پاس تین انڈے آئے تھے اور تین میں سے مجھے دو بچے ملے ٹھیک ہے اب دو بچوں کی آپ ماسکنگ دیکھ لیں ٹھیک ہے دونوں بچوں کی ماسکنگ دیکھ لیں آپ یہ سارا کمال ہوتا ہے پیسٹل برڈ کا پیسٹل برڈ آپ کا جو کتنا ڈیڈرڈجنڈ ہوتا ہے ایک طرح کا آپ کو ماسکنگ ساف کر آپ کو برڈ دے دے گا تو آپ اگر فیشر میں کام کر رہے ہیں تو فیشر میں پیسٹل ضرور کر لگائیں کیونکہ فیشر میں جو پیسٹل لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کو درٹی ہیٹ کا بیڈ لگاتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کا جو درٹی ہیٹ جو برڈ آپ کو پروڈیوس کرنے کی نہیں دے گا نا وہ بالکل کلین دے گا حضرت دیکھ لیں اگر آپ کے سامنے یہ ریزلٹ آئی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بچے میرے اپنے شیڈ کے ہیں اور اس پیر کے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسٹل برڈ کو ضائع مت کیا کریں پیسٹل برڈ اگر تو فیشر میں ہے آپ کے پاس تو اس کو یوز کریں کسی درٹی ہیٹ والے کے ساتھ تاکہ آپ کے پاس اس سے اچھے برڈ نکل سکے ہاں آپ کے پاس یہ برڈ آجے گا پیسٹل ٹھیک ہے اب یہ پیور فارم میں نہیں ہوگا یہ پیسٹل فارم میں ہوگا یہ بھی پیسٹل میں اور یہ بھی پیسٹل میں اب میں اس کے ساتھیا کروں گا میرے پاس وائل ٹائپ کی فشریز پڑھیں ہیں سپلٹ بلو کی ٹھیک ہے میں ان دونوں کو اٹھاؤں گا اور ان فشریز سے لگا دوں گا ٹھیک ہو گیا اب ان فشریز سے لگانے کا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس جو آؤٹکم میں جو بچے آئیں گے وہ بلکل جو ہوں گے وہ پیور ورڈز ہوں گے میرے پاس گرین فشریز ہوگا کوئی ایک آج سپلٹ پیسٹل لکھ لے گا ذری بات ہے آپ ایک ساتھے پیسٹل لگا رہے ہیں سپلٹ پیسٹل لیکن جو موسٹلی ورڈز ہوں گے وہ سپلٹ پیسٹل نہیں ہوں گے وہ موسٹلی ورڈ ہوں گے آپ کے پاس بلو فشر ہوگا گرین فشر سپلٹ بلو ہوگا تو اس طرح کے بچے نکلیں گے ایونکہ میں پیسٹل ورڈ کو اپنے آپلائن سیریز میں بھی یوز کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اکثر کسی کے پاس آتے رہتے ہیں ہنڈر پرسٹل بلو سپلٹ بلو سپلٹ اوپ لائن کسی بھی شیئر میں آپ کے اسی بڑے سے بڑے شیئر میں چلے جائیں ہنڈر پرسٹل بلو سپلٹ اوپ لائن تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ کے پاس گرین فشر سپلٹ بلو سپلٹ اوپ لائن ایسا نکل آتا ہے جس کے پر ماسکنگ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں میں نے اس کو کسی ساتھ لگایا ہوئے اور میرے پاس اس کا پچھلے سال فیزرڈ کیا ہوں تو یہ میرے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک بیڈ ماسکنگ میرے پاس گرین سپلٹ بلو سپلٹ اوپ لائن کا میل ہے ٹھیک ہو گیا دیکھ لیں ٹھیک ہے اور میلے سپلٹ کیا لگائی بھی یہ دیکھیں دیکھیں درہ دے گرین پیسٹل اوپ لائن ٹھیک ہے سپلٹ پار بلو اور بلو ٹھیک ہو گیا یہ فی میل میں نے اس کے لاتھ لگائی یہ دیکھ لیں آپ اس کے سال مجھے سے ایک ہی بچہ آیا ہے کیونکہ میں نے سب سے اینڈ میں لگایا تھا اینڈ آف دی ٹائم لگایا تھا جیسے کہ جنوی ری فروری سے بعد تو میرے پاس سین انڈے آئیں تین انڈوں میں ایک بچہ نکلا باقی ایک ہے وہ خراب ہو گیا انڈا جو بچہ آیا ہے میں آپ کو وہ بھی رکھاتا کہ اس کے بچے کی قولیٹی کیتی ہے اور اس بچے کی مارکنگ جو آپ کے بڑ کی آپ لائن مارکنگ ہوتی ہے جو پسٹیل مارکنگ کہتے ہیں جس کے وہ اس کی پیل اس کا ہیڈ میں ایک اپنے کچھ دکھا دوں کہ وہ کتنا کلیر ہے کیوں کیونکہ وہ نکلا وہ پیسٹل سے جب پیسٹل سے پیسٹل سے ساتھ لیکن جب آؤٹکم آئے گا تو آپ کو دیکھے جسے میں نے آپ کو لکھایا کہ میں نے آپ لائن میں سیسٹل آپ لائن سپیٹ پار ویو اور گریرین سپیٹ بلو سپیٹ آپ لائن کا میل لگائے میرے پاس میرے پاس گریرین سپیٹ بلو سپیٹ آپ لائن کا میل ہے وہ درٹی ایڈ میرے پاس بچہ نکل رہا ہے میرے پاس میں آپ کو دکھاتا بچہ کس قسم پہ نکل رہا ہے اگر آپ اس آپلائن کو دیکھیں اس کا ہیڈ بلکل کلیر ہے اس کی جو فش سکیل مارکنگ ہے وہ عام نورول آپلائن ٹو آپلائن لگانے جو آپ کے پاس اچھے آئیں گے اس سے آپلائن سے زیادہ اچھی آئیے ٹھیک ہے یہ کمال ہوتا ہے آپ کے پاس پیسٹل وڈ یوز کرنے گا اب یہ میرے پاس آیا ہو ہے گرین آپلائن ٹھیک ہے فیمیل ہے سپلٹ پیسٹل پوسیبل سپلٹ بلو ٹھیک ہے میں نے اس کو دیا ہوا میل پار بلو کا تاکہ مجھے کنفرمیشن ہو کہ یہ سپلٹ بلو ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جو دو اس کی ماباب تھے وہ سپلٹ بلو تھے اب وہ سپلٹ بلو تھے یہ بلو ہے یا نہیں ہے اس کی نمی میں نے اس کو پار بلو کا میل دی دیکھیں ریزلٹ کیا آتا ہے انشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ آئے وہ ہی شیئر کروں گا تب تک اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ